مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں بندہِ مومن کے لیے خوفِ خدا عز و جل اور رجا یعنی اللہ عز و جل کی رحمت کی امید دونوں ہونا ضروری ہے آج جہاں دیگر بہت سے امور میں مسلمان مرائیوں کا شکار ہیں وہیں ایک بہت بڑی نادانی یہ بھی عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمتوں کے وعدوں پر تو یقین رکھتے ہیں مگر کما حق ہو اس کی ناراضگی کا خوف اپنے دلوں میں نہیں رکھتے اور اس کی وجہ سے گناہوں پر دلیر ہوتے چلے جاتے اپنی اصلاح اور نفس کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے موت کا تصور بہت مفید ہے اسی لیے اولیاء اکرام ہر وقت موت کا تصور جمعے رکھتے اور ازدارِ خانی کو واقعی عارضی سمجھتے تھے کاش ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی موت کا تصور جمعے رکھنے کی توفیق مل جائے الحمدللہ عز و جل تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کی مرکزی مجلسِ شورا کے مگران حضرتِ مولانا محمد عمران التاری سلمہ الباری نے باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تحصیل ستا کے سنتوں بھرے اجتماع میں موت کے تصور کے موضوع پر رکت انگیز بیان فرمایا اس بیان کو سن کر شوراقائِ اجتماع پر بھی رکت تاری ہو گئی اور شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو جو خوفِ خدا عز و جل سے اشکبار نہ ہوئی ہو آپ بھی اس منفرد بیان کو اول تا آخر سننے کی سعادت حاصل کیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں فکرِ آخرت کا جذبہ بیدار ہوگا اس بیان کی ویسیلی کو دعوت اسلامی کا اشعاطی ادارہ مکتبت المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما معد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب السینہ فیض گنجینہ صاحب معد تر پسینہ باعی سے نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدی وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہو ہوں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد حضرت سیدنا محمد بن نصف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا ابو السینہ علیہ رحمت اللہ الحنان سے اتقل کرتے ہیں ایک مکمہ میں بیت المقدس کی پہریوں میں تھا ایک جگہ مجھے انتیای پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھنتا ہوا ایک غمگی نوجوان نظر آیا میں اس کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا ہمارے ایک پروسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کی تعزیت کرے اور اسے تسلی دے میں اس نوجوان کے ساتھ چل دیا ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو بہت اداسی کے عائلہ میں بیٹھا ہوا تھا ہم نے اسے صبر کی تلقی کی اور تسلی دینے لگے لیکن اس نے ہماری باتیں نہ سنی اور بے صبری کرتے ہوئے آہو ذاری اور چیز کو پکار کرنے لگا میں نے اسے بہت پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے اللہ کے بندے اس طرحے بے صبری کر مظاہرہ نکر اللہ سے ڈر اور صبر سے کاملے بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا موت ہے موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے کچھ گزر گئے کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ گزر جائیں گے ہماری یہ باتیں سنو کر وہ شک کہنے لگا میرے بھائیوں تم نے بالکل ٹھیک کہا تمہاری باتیں بالکل بالحق ہیں لیکن میں تو اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو قبر میں پریشانی کا سامنا ہے ام نے جب اس کی بات سنی تو کہا سبحان اللہ تمہیں کیا غیب کا عیم ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے بھائی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا تمہارا بھائی قبر میں پریشان ہے اس نے جواب دیا کہ آؤ میں تمہیں سارا واقعہ سناتا ہوں چنانچہ وہ بیان کرنے لگا کہ جب میرے پاس جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تو تجہیز اور تکفیل کے بعد ہم اسے قبرستان لے کر اس کی تدفیل کی اس کو دفن کر دیا لوگ واپس آگئے میں کچھ دیر قبر پر ہی کھڑا قبر کے پاس یقایت میں نے قبر سے ایک دردنات آواز سنی میرا بھائی نہائی درد مندانہ انداز میں چیس رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ جب میں نے یہ آواز سنی تو کہا والا یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے میں نے بیچن ہو کر قبر خودنا شروع کر دی تو اے غیبی آواز نے مجھے چوکا دیا کہنے والا کہہ رہا تھا اے اللہ عزب جللہ کے بندے اس قبر کو نہ کھو دو یہ اللہ عزب جللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اسے پوشیدہ ہی رہنے دو آواز سن کر میں قبر کھو دنے سے باز رہا پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا تو مجھے دردنات آواز سنائی دی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا میں نے دوبارہ قبر خودنا شروع کر دی ابھی میں نے دھوری سی بٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی ادھا کے رازوں کو نہ کھولو قبر خودنے سے باز نہ ہو غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر بند کر دی اور میں وہاں سے جانے لگا تو پھر پھر دردنات آواز میں میرے بھائی نے مجھے پکارا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اس مرتبہ جب میں نے اپنے بھائی کی آواز سنی تو مجھے بہت رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر دیا کہ اب تو میں ضرور قبر خودوں کا چنانچہ میں نے قبر خودنی شروع کی جیسے ہی میں نے قبر کی سیر ہٹائی تو قبر کا اندروری منظر دیکھ کر میرے ہوش پھر گئے اندر اندیا یہ خودناک منظر تھا ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دھپنایا تھا اس کا سارا جسد آگ کی زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا اس کی قبر سے آگ بھرت رہی تھی جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہنا گیا میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں مندیری زنجیر کی طرف اڑھایا جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا میرے ہاتھ کی انگلیاں جل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی مجھے بہت زیادہ تکلیم حسوس ہونے لگی میں نے جیسے ہی قبر کو بند کیا وہاں سے بھاگ نکلا یہ دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں بلکل جل چکی ہیں اور ابھی تک مجھے شدید درد محسوس ہو رہا ہے اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی چار انگلیاں گائے تھے اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا ہم نے اللہ عز و جلہ سے آفیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے حضرت سیدنا ابو السنان علی رحمت اللہ منان فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب میں حضرت سیدنا امام اوزاعی علی رحمت اللہ الحادی کی بارگاہ میں عذر ہوا اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا پھر پوچھا حضورت جب کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا لیکن مسلمان کی قبروں کے حالات بات مرتبہ ظاہر ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آپ یا حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علی نے جواباً ارشاد فرمایا کفار کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شکھیں انہیں تو دائمی عذاب سامنا کرنا ہے سب مسلمان یقین لگتے ہیں کہ کفار مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے ان کے عذاب کو ظاہر نہیں کیا جاتا بات مرتبہ گناہگار مسلمانوں کی قبروں کا حال لوگوں پر منکشف کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبر پکریں اور گناہوں سے تائب ہو کر اپنے پروردکار عز و جللہ کی رضا والے آمال کی طرف راقب ہوں صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد توبو علیہ اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے برد مدن جان آخر موت ہے ملک فانی میں فناہر شے کوہے سن لگا کر کان آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مطمان آخر موت ہے میرے بیچھے بیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس عبرتناک حکایت ہمارے لئے عبرت کے بیش شمار مدنی پھول چپے ہوئے ہیں کہ واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کافر مرتے ہی عذاب میں شکار کیا جاتا ہے اس کے لئے دائمی عذاب ہے اس کی نجاہ کی کوئی راہ نہیں مسلمان اس بات پر یقین کامل لگتا ہے لیکن مسلمان کی کچھ شمی کو دور کرنے کے لئے اسے عبرت حاصل کرنے کے لئے گویا کہ یہ بات ظاہر کرنے کے لئے کہ سنو اس خوش علمت رہو کہ ایمان لے آئے بے باقی کی زندگی گزارتے رہے اور توبہ کیے بے گر اللہ کو رازی کیے بے گر گناہوں کا پلندہ لیے قبر میں اتر گئے تو یہ نہ سمجھو کہ بچے جاؤ گے اللہ ناراض ہوا اس کا حبیب روٹ گیا تو تمہیں عذاب قبر کا شکار ہونا پڑے گا غورتو کیجئے اب بھی اس مردے کو یعنی اس شخص کے بھائی کو قبر میں دفن کر کے چلے ہی تب تھے کچھ ہی دیر کا ہوئی تھی کہ آنکھ کی زنجیروں میں اسے جکر لیا تھا اور وہ کیسی آنکھ کی کہ بھائی نے بچانے کی کوشش کی اور اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے جدہ ہو گئے عبرت 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 ہم سکر یہ عبرت ہے یاد رکھئے قبر جنب کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھرا ہے آج مسلمان قبر کے معاملات اور قبر میں اترنے کو بھول چکا ہے آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر مردوں کو اتارتا تو ہے لیکن اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اسی اندھیری قبر میں ایک دن مجھے بھی اترنا پڑے گا ہم قبر کو بھولیں مگہ یاد رکھئے ہمیں قبر نہیں بھولیں چنانچہ فقی ابو لی سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تنبیح الغافلین میں لکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ زمین لوزانہ انسانوں کو پانچ مرتبہ جھنجورتی ہے اور کہتی ہے اے فرزن آدم بے شکس تو میری پش پر چل رہا ہے لیکن تو نے آنا میرے پیٹ میں ہے میری پش پر تو رنگ رنگ کی چیزیں کھاتا ہے جبکہ میرے اندر تجھے رنگ رنگ کے کیلے کھائیں گے اوپر رہ کر تو ہستا رہتا ہے اندر آ کر تو نے رونا ہوگا اوپر خوشیہ منا رہا ہے اندر غم سے دوچار ہوگا میری پیٹ پر تو بڑی بے شرمی سے گناہوں کا اتقاب کیے جا رہا ہے اندر آ کر دیکھنا تیرا کس حضاق سے پالا پڑتا ہے حضرت عبد الحمید بن محمود المغولی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں ایک دن میں حضرت ابن اببہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک قوم آئی اور کہا کہ ہم حج کے ارادے سے آ رہے تھے راستے میں پتلے چوڑے پتھروں والی سرزمین میں ہمارا ایک ساتھ پوتھ ہو گیا ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوپس کر کے قبر کھوڑنا شروع کی تو اس کی قبر مشکی ساپوں سے بھر گئے میں نے اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ قبر کھو دی تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا پھر اسری جگہ بھی یہی وقوع ہوا ہم اسے وہی چھوڑ کر آف وشورہ لینے حاضر ہوئے ہیں حضرت سیدنا ابن ابباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے اس کی اپنے کیے کی سزا پی جا رہی ہے جانو اسے انہی یعنی ساپوں کے گھڑے میں ساپوں کے ساتھ پھن کر دو کیونکہ تم پوری زمین نہیں کھوڑا لیو تو تمہارا سامنا انہی ساپوں سے ہی ہوگا ہم نے جا کر اسے ایک گھڑے میں پھن کیا اس کے گھر سامان دینے کیلئے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا تھا تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ وہ گندوں بیچا کرتا تھا روزانہ اس سے کھانے کی مقدار جتنی گندوں نکال کر کتنی مقدار میں کھانے کے بچے ہوئے ٹکڑے اس گندوں میں ڈال دیتا تھا ملاوت کرتا تھا خیانت کرتا تھا اور اس خیانت کا عذاب ہم نے ابھی سنا حضرت برا بن عازف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مائی کی کے ساتھ ایک انساری بھائی کے جنازے میں شریک ہوئے ہم قبر پر پہنچ گئے جو ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ہم بھی دائرہ بنا کر بیٹھ گئے ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہمارے سروں پر ایک پرندہ پنجوں پر لکڑی اٹھائے منڈلا رہا ہو جیسے زمین کو اکھیرنا چاہتا ہو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرِ مبارک اٹھایا تو دو تیر مرتبہ فرمایا لوگوں عذابِ قبر سے پناہ مانگو پھر فرمایا جب بندہِ مومن کی زندگی یہ آخری لمحات ہوتے ہیں اور بس وہ آخرت کا سفر اختیار کرنا چاہتا ہی ہے کہ سورج کی مانن روشن و صفے پرشن جنتی کفن اور جو میت تو لگائی جاتی وہ خوشبو لے کر حاضر ہوتے ہیں نظر بھر فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں اسی اصنا میں موت کا فرشتہ بھی اس کے سرحانے آتر کہنے لگتا ہے اے لفظِ مطمئنہ اپنے پروتگار کی مخشش اور خوشبو لی کے حصول کے لیے جا سرکارِ بدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندہِ مومنی روح اس کے جسم سے یوں بہتی چلی جاتی ہے جیسے مشکیرے سے پانی کا قطرہ فرشتے اسے پلک جھپک نہیں کفن اور خوشبو میں لپٹ لیتے ہیں اس سے روئے زمین پہ پائی جانے والی کسیم کسطوری سے بہتر خوشبو سے حلے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں ان فرشتوں کے جس گروہ پر بھی گزرتا ہوا وہ بوچھتے ہیں یہ باقی سا روح کس کی ہے وہ جواب دیتے ہیں فلا بین فلا کی ہے بڑے اندہ القاب سے اس کا نام لیتے ہیں آسمان پہ پہنچ کر اس کا دروازہ کھلواتے ہیں فرشتے دروازہ کھول کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس آسمان کے تمام فرشتے تیاری کے ساتھ ایک جھرمت میں اسے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں اسی طرح ہر آسمان والے جلوس سکالتے ہیں یہاں تک کہ اسے ساتھویں آسمان پہ پہنچا دیا جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے نام آمال کو علمیین میں لکھ لکھ دو اور اسے دنیا کی طرف لوٹا دو مٹی سے ہی میں نے اسے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹا کر اس میں دوبارہ اسے اٹھاؤں گا پھر روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے دو فرشتے آ کر اس سے یوں سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر کہتے تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح روشن بتا کر اس سے پوچھا جاتا بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے تھی وہ عرض کرے گا وہ اللہ کے رسول ہے وہ رسول اللہ تو کہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا وہ عرض کرے گا میں نے قرآن مجید پڑھا تو آپ پر ایمان لائے اور دل سے تصدیق کی یہ جوابہ سن کر ایک منادی ندا کرے گا میرے بندے نے سچ کہا ہے اسے جنت کا بسطر و لباس مہیا دو اور جنت کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو جس سے اسے خوشبو آتی رہے اور اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع کر دو اس وقت ایک خوشبو دار حسین مکرے والا آدمی آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تجھے اس چیز کی خوش خبری جو تجھے خوش کر دے اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا مدبون پوچھے گا تو کون ہے وہ جواب دے گا میں تیرا نہیں آمن ہوں وہ بندہ کہے گا الہی جلد قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے خدام و اہل خانہ کی طرف لوٹ آم اور انہیں تیرے انعامات کے مطالب بتاؤں میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دوسرا رخ بیان فرما رہے ہیں اور یہ گناہگار فاسق و فاجر کافر و مشرق جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اس کا حبیب روٹ گیا اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے جب اس شخص کا آخری وقت آنے لگتا ہے تو سیاہ روح فرشتے اس کے پاس آب بیٹھتے ہیں ان کے پاس داغ لگانے کا ایک آلہ ہوتا ہے وہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سیرانے بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں اور بدروح اور بدروح اندرہ کے عذاب و ناراضی کے سامنا کرنے کے لئے ڈکر یہ سنگر روح اس کے تمام آزام میں پھیل جاتی ہے حضرت عزلائی علیہ السلام اس کے جسم سے روح اس طرح کھیج کر ڈکارتے ہیں جس طرح گیلی اون میں گیلی اون سے سیر ڈال کر اسے کھیج کر نکالا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پٹھوں اور رگوں کو چھلی کر دیتا ہے ساتھ بیٹے ہوئے فرشتے پلک چھپکنے میں وہ روح حضرت عزلائی علیہ السلام سے لے کر سیر میں اٹکا لیتے ہیں تو اس سے مردار اس کی سی بدبو آنے لگتی ہے وہ اسے لے کر اوپر جاتے ہیں ان فرشتوں کے جس گروہ سے بھی اس فرشتوں کے جس گروہ سے بھی گزرتا ہے تو وہ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ خبیص روح کس کی ہے یہ خبیص روح کیا ہے وہ جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں کبھی نے شخص کی یہ روح ہے یہ قصداخ رسول کی روح ہے یہ اس قصد کی روح ہے جس سے اللہ نعراض ہو گیا اس کا رسول ہو گیا یہ اس کی روح ہے آسمان کی طرف لے جا کر دربازہ کھلواتے ہیں تو وہ نہیں کھولا جاتا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس کا تجمہ کچھ یوں ہے ان کے لئے آسمان کے درادے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت پہ داخل ہوں گے جب تک سی کے ناکے اُس داخل نہ ہو اس کو اندہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے سجی میں لکھتا ہو اسے وہاں پھیلے دیا جاتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا کر جسم میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے پاس دو پریشتے آتے ہیں اسے لٹھا کر سوال یا جواب شروع کرتے ہیں پشتے مر رب کا تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتا لادری افسوس افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں پھر پشتے تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتا لاادری افسوس افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں جو عددہ کا احسان تم پر کیا گیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو وہ اب بھی یہی جواب دے گا افسوس صد افسوس مجھے کچھ پتا نہیں آسمان سے منادی ندہ دے گا اس بندے نے جھوٹ بولا ہے اس کے لئے آگ کا بچھونا بچھا کر جہنم کا دروادہ کھول دو یوں اسے جہنم کی حرارت وہ لون پہنچتی رہے گی قبر اس پر یوں دنگ ہوگی کہ اس کی پسلیا ایک دوسرے کے اندر پائے بست ہو جائیں گی وہاں اس کے پاس ایک بدصورت بد لباس بدبودار شخص آئے گا جہنم بھی پوچھے گا تم کون ہے وہ کہے گا میں تیرا بنا عمل ہوں وہ چیسے گا میرے پروردگا قیامت قائم نہ کرنا قیامت قائم نہ کرنا اے میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو جو ڈیویزن بہارے مرشی تحسین بہارے اکتا اللہ کا رنچ اور لین میں انیس جماعت اول چودہ سو انتیس سینے ہجری کو دعوت اسلامی کے تہت ہونے والے تحسین اجتماع میں جمع ہو کر سن رہے ہو ذرا خور گیجئے کسی طرح فرق ہے ایک بندہ مومین ایک نیکو کار اور ایک کافیر بدکار ان کی موت کا حال ان کی قبر کا حال ان کی روح نکلنے کا حال ان کی روح آسمان تک جانے کا حال ان کی نزا کی سختیوں کا حال ذرا دور دو کیجئے یاد رکھئے عذابِ قبر یہ حق ہے حضرتِ سیدتونہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں میں نے رسولِ پاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عذابِ قبر کے متعلق دریافت کیا آپ نے ارشاد فرمایا ہاں عذابِ قبر برحق ہے حضرتِ سیدتونہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں اس کے بعد جب بھی میں نے دیکھا مٹھے مٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے وہاں حضابِ قبر سے پناہ مانتے تھے بخاری شریف کی حدیث میرے بیان کی نہیں بخاری کی حدیث میں دعا لکھی ہوئی ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے بیان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں قبر کے عذاب سے اور دوزر کے عذاب سے اور زندگی اور محب کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جبا غور تو کیجئے کہ ہمارے وہ آقا وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جن کی ایک نظرِ کرم عذابِ قبر کو ہٹا کر دے جن کی ایک نظرِ کرم ہمارے دلوں میں ایمان کو کامل کر دے جو نبیِ رحمت ہے جو شفیعِ امت ہے جو امام الانبیاء ہیں جو محبوبِ کبیاء ہیں ان کی آجزین کی ساری و تعلیمِ امت کا یہ عالم ہے کہ عذابِ قبر سے پناہ مانتے ہیں فتنوں سے پناہ مانتے ہیں اور ایک ہمارا حال ہے ہمیں ڈر نہیں لگتا ہم عذابِ قبر سے ڈرتے نہیں ہیں ہم بناہوں میں بے باغ ہوتے چلے جا رہے ہیں اے شراب پینے والا ذرا سوچو اگر یہ شراب کی عادت عذابِ قبر کا باعث من گئی تو کیا کروگے اے زنا کرنے والا ذرا سوچو کہ یہ زنا کی عادت اگر عذابِ قبر کا باعث من گئی تو کیا کروگے اے جوہ کرنے والا ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جوہیں کی عادت اگر عذابِ قبر کا باعث من گئی تو کیا کروگے اے بدفعیلی کرنے والا اے بدنگائی کرنے والا اے گانے سننے والا اے فلم درامے دیکھنے والو اے چھچک کر گناہ کرنے والو اے لوگوں کے بیچ میں گناہ کرنے والو اے داری مندانے والو اے نمازِ قضاء کرنے والو اے ماں باپ کو ستانے والو اے بلا اجازتِ شرعی سلنتوں کو تر کرنے والو اے ملاوت کا مال بیچنے والو ذرا سوچو تو سہی ذرا سوچو تو سہی اے جان بوچ کر ملا اجازتِ شرعی رمضان کے روزے قضاء کرنے والو باوجود واجب ہونے کے زخط ادا نہ کرنے والو باوجود اس تطاق کے حج نہ کرنے والو ملاوت کا مال بیچنے والو جھوٹ بولنے والو سود لینے والو رشوت دینے والو لوگوں کے موبائن چوری کرنے والو دکیتیاں مارنے والو پاکیزہ اور نیک عورتوں پر تحمد آنے والو اے بدگمانیہ کرنے والو اے مسلمانوں کی عزتوں سے کھیڑنے والو مسلمانوں کو بلا اجازتِ شرعی بدنام کرنے والو ان کی دل آزاریہ کرنے والو سرا سوچو تو سہی اللہ عز و جللہ کی نا فرمانی اس کے پیارے حبیب کی نا فرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ اس کا پیارا رسول نوٹ گئے ایمان برباد ہو گیا توبہ کی توفیق نہ ملی اور اسی طرح قبر میں اتار دیا گیا اور ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہمیری زبان پر اگر یہ جاری ہو گیا ہائے ہاتھا ہائے ہاتھا لا آدھری افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا اگر ہماری قبر دونوں طرف سے مل کر ہمیں دبانے لگی ہماری پسیاں ٹوٹ کر ایک گسرے میں پیوست ہو گئی ذرا سوچو تو سہی کیا حال ہوگا ہمارے قبر کے ساتھ آ گیا کیا حال ہوگا ہمیں آنکھ زنجیروں کو جکڑ دیا گیا کیا حال ہوگا ہمارے کفن کو آنکھ کے کفن سے بجل دیا گیا ہمارا کیا حال ہوگا ہمارے قبر وہ اندھیرہ اندھیرہ گروہ اندھیرے میں ڈبو دیا گیا ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہمیں پیارے آقا کی پہچان رصیب نہ ہوئی ہمارا کیا حال ہوگا ہماری قبر کے اندر ہمارے کفن کے اندر بچھو ساتھ بھی تو گیا ہمارے چہرے پر صاحب اور بچھو اور ٹیرے مکوڑے چل گئے ہمارا کیا حال ہوگا ذرا غور کیا ذرا غور کیا ہمارا کیا حال ہوگا اور اس وقت کہا جائیں گے اس وقت کس کو بکا رہیں گے اللہ روٹ گیا اس کے عبیب روٹ چکے ہیں عامال کا سلسلہ ملکتہ ہو گیا کہ دنیا ہی عامال کی جگہ تھی اور قبر میں تو جزا ملنی ہے وہاں نہ نماز پرنے کو ملے ہی نہ وہاں تصوی تحلیل کا کوئی سواب ہے وہاں عامال نہیں ہے عمل کے لئے یہ جگہ تھی عمل کے لئے یہ عمر ملی تھی عمل کے لئے عمل کے لئے یہ ڈبل بارہ گھنٹے ملے تھے یہ ستر اسی سو سال کی اور دیس پھنتی چالیس سال کی یہ عمر ملی تھی جوانی ملی تھی درپن ملا تھا نوجوانی ملی تھی براوہ ملا تھا عمر کے یہ ساری منزلیں ملی تھی مگر افسوس میں عمل نہ کر سکا افسوس میں بدکاری میں مبتلا رہا افسوس میری آنکھوں پر دفلت کا پردہ چرا رہا افسوس میں شراب کی عادت سے نا جان چھوڑا سکا افسوس افسوس صدقرور افسوس میں بری صحبت نہ چھوڑا ہائے ہائے مجھے میری بری صحبت میں مجھے برے دوستوں نے کہی کا نہ چھوڑا افسوس صدقرور افسوس میں اللہ عزبجل اور اس کے عذاب کا خواب دل میں نہ پاسکا میں بے باقی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا افسوس صدقرور افسوس وہاں صرف افسوس اور افسوس اور صرف افسوس ہی ہے اے میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کی احدث سے نجابتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے بھالا بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب پر نظات کی سختی حسان کر دے اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اللہ تعالی ہماری قبر کو جلد کا باہر بنا دے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رسال و رحمت کا محی برسا دے اللہ تعالی ہمیں لمحہ بھر بھی کفر کی زندگی میں نام ابتلا فرمائے اللہ تعالی ہمیں آفیت آفیت اور آفیت کی عطا فرمائے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بری بھی عبرت کی باتیں ہیں ایک کاش ایک کاش یہ اٹھے چنا سے ہمیں ڈھرا دیتے ایک کاش یہ مردوں کی تطفیل ہمیں کچھ چوکا دیتی جب اس بزب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھے چلے جا رہے برابر جب یہ حرد پیش نظر جب ہے منظر یہاں پر تیرا دن بہتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے کا معاشہ نہیں ہے سوچ رہا گھر کرو قبر لو زاتا یہ کرتی ہے پکا مطمئن ہے میرے مقورے بیش بات مطمئن ہے میرے مقورے بیش بات تجھ کو ہوگی مجھ میں سنوہ شکبری میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر آمال لے لے آئے گا نوربی سنر گھر پہ ہی رہ جائیں گے تجھ کو پرشے خواہ پر دفنا ہیں گے جب کندری قبر میں بھی جائے گا جن آئے گا گھبرا ہے گا کام مال و ذروہ نہ آئے گا مطمئن سا یاد رکھ پچھتا ہے گا جب تیرے ساتھی تیجھے چھوڑ جائیں گے قبر میں تیرے مدن کو خواہ پکھتا ہے قبر میں تیرا تکن پھٹ جائے گا یاد رکھتا ہے مدن پھٹ جائے گا تیرہ اکی کی پال تک دھر جائے گا خوبصورت جس میں سب ساتھ جائے گا آہ بھل کر آہ بھی مہ جائے گی کام ادھر کر قبر میں رہ جائے گی ساپ بچھو قبر میں گر کھا گئے کیا کرے گا بے امر گر کھا گئے آئی کیا ہشتے بچھے بیجے اسلامی بھائیو یاد رکھیے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے منگول حضرت بلک الموت علیہ السلام کسی شخص سے روح و قبض کرنے تشریف لائے اس نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا ہے میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں لگتا محلات کے مفصل لاکھوں کی دار جس کو روک نہیں پاتے اور جو رشت سے قبول نہیں کرتا اس شخص نے کہا جب تو آپ ملک الموت علیہ السلام ہیں افسوس افسوس میں نے تو بھی موت اس کے بعد والے مولا کی کوئی تیاری نہیں کی فرمایا اس شخص تیرا پھلا ہوسائیہ کہاں ہے تیرا پھلا 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 کرابتدار کہاں ہے اور اس کے وہ مر چکے فرمایا کہاں تیرے کی ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی کہ نصیت حسن کر کے آخرت کی تیاری کرتا پھر اس کی روح قبض کرنے جائے ہی ہاں بٹھے بٹھے اسلامی بھائیوں کامیاب وقلمن وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لے جیسا کہ بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی کا بقولہ ہے سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیت حسن کرے زیادت کی غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے کہ سعادت حسن نہیں ہوگی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنہ سے دیکھتا ہی لیتا ہے اور کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتاتا ہے موت کی یاد کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کی دنیاوی خیالات سے پاک کریں پھر اپنے پھر پہلے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کریں جو وفات پاتے ہیں اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فورش حدگان میں ایک ایک کو یاد کریں یاد کریں اسلامی بھائیوں یاد کرو اور تصوری تصور میں ان کے چہے سامنے لائیں اور خیال کریں وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے بن سب وہ کام مشکود لمبی لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے وہ سن مستقبل کی بہتری کیلئے کوشت تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سالہ سال سے مقامل نہ ہو سکے اس دنیاوی کاروبار کیلئے وہ ترہے ترہے کی تکلیف اور مشکتے پر دہش کیا کرتے تھے وہ صرف اس دنیا ہی یہ کوشا تھے اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اسی کا آرام انہیں برغوب تھا وہ یوں زندگی گزار رہے تھے کویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں چنانچہ وہ موت سے غافل کشیوں میں بدمس اور کھیل تماشوں میں مگن تھے ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن اس سے بے خبر دنیا کی رنگیلیوں میں گھمتے آہ اسی بے خبری علم میں موت انہیں یقا یقا آ دیا وہ قبروں میں پہنچا گئے ان کے ماں باپ ہم سے لڑھان ہو گئے ان کی دیوائے میں سہارا ہو گئی ان کے بچے بھی لگتے رہ گئے ان کے خوابوں کا آئے گئے چکچکنا چھوڑ ہو گیا امیدیں مدیہ میں ٹھو گئے ان کے کام ادھورے رہ گئے دنیا کے لئے ان کی سب کوشش شرائے گا گئی وہ رس ان کے اموہ جخص ان کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھونٹ کے ہیں اس تصبر کے بعد اب ان کی خبر کے حالات کے بارے میں خوک رہے ہیں ان کے بدن کیسے گھل سڑ گئے ہوں گے ان کے حسین کے ہیں کیسے مفت ہو گئے ہوں گے وہ کھل کھلا کر ہستے تھے تو موزے پھول جاتے تھے مگر اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورہ داکھ جھڑ کے ہوں گے موں میں پیل پھڑ گئی ہوں گی ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں اُبل کے رخصاروں پر بھیگئی ہوں گی ان کے رشم جیسے بال جھڑ کر 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 گئے ہوں گے ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیلے گز گئے ہوں گے ان کے غلاب کی پنکلیوں کی مانی نہیں پتلے پتے نازد ہوتوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے وہ ننے ننے بچے جن کی تطلی باتوں سے گمزدہ جن کھل اٹھتے تھے مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیڑے چندے ہوں گے نوجوان کے نوجوانوں کے قابل رشت طبانہ بڑھوش جسم خاک میں مل گئے ہوں گے ان کے طبان جوار الگ الگ ہو چکے ہوں گے یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ یہی حال انکری میرا بھی ہونے والا ہے انکری مجھ پر بھی نہیں نزد کی کیفتاری ہوگی آنکھیں چٹ پر لگی ہوگی عزیز وقت ہی جب بڑھا ہوں گے ماں میرا نال میرا نال کی رہی ہوگی باپ مجھے بیٹا بیٹا اے بیٹا پہنوں کی جانی سے بھائی بھائی کیا وعدہ رہی ہوگی جانے والے سستیاں راہے پھر رہے ہوں گے پھر اس چیز کو پکار کے باہر میں ہاں 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 میرے دو کچھ کرتے ہیں کوئی آنکھیں بڑھ کر میری آنکھیں بڑھ کرتے ہیں مجھ پر کپڑا ہورا دیا جائے گا عزیزوں کے رونے دھونے سے کوہاں بچائے گا پھر کسکال کو بنایا جائے گا مجھے تختہ پڑے تختہ کو دیا جائے گا کپڑ بھی دیا جائے گا آہو بگا کے سوٹ میں میرا جنازہ اس گھر سے روان ہوگا جس گھر میں میں نے ساری عمر بسندی آئے آئے کتنے ارمانوں سے اس گھر کو بنایا تھا کتنے جتن کیے تھے اس گھر کو بنانے میں اس کی آسائش اور زیبائش نے آئے مجھے آج اس گھر سے نکالا جا رہا ہے میرا جنازہ جا رہا ہے کل تک جنہوں نے نعاز اتھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر کبرستان کی طرف چل پڑیں گے پھر مجھے کبر میں اتھار کر پھر مجھے کبر میں اتھار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھے کبر پٹی ڈالائے گے اور پھر کبر کی طرف کیوں مجھے کبھا تھا کر واپس پلٹ جائے گے میرا دل پیلانے کے لئے کوئی بھی بہانہ دے رہے گا ہاں پھر کبر میں میرا جسم گلہ شروع ہوگا آئے اسے کیڑے کھانا شروع دے گے مجھے کپ Anime مجھے کھانا شروع音 سے secure مجھے کبھا تھا کر مجھے کھانا شروع دے گا مجھے کھانا شروع ہوا مجھے کھانا شروع شروع موسیقی اللہ کرم نہ کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے میرے مٹھے مٹھے اس طرح بھائیوں یہ اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھے پھر منکر نکیر کی آمد ان کے سوالات اور عذاب قبر کا خیال کرے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات کا جھرائے اور گوھر کرے کہ اگر قبر کے سوالات دینے میں جواب دینے میں قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں میں ناکام رہا کیسی بربادی ہوگی قبر کا معاملہ یہ بنیادی معاملہ ہے جی ہاں حضرت محمد بن سماق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ قبرستان کو دیکھ کر فرمایا تھا ان قبروں کی خاموشی سے سے دھوکہ لکھاؤ ان میں مقررہ کرنے والے کتنے لوگیں جو غمزدہ ہیں اسی طرح قبروں کا سیدھا و برابر ہونا بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان کے اندر کتنے ہی ٹیڑے پن موجود ہیں اس لئے ہر اقل من آدمی کو قبر میں داخل ہونے سے پیلے اسے بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے مٹھے مٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے اسلاح رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین ان کی بڑی عجیب غریب کے فطح کرتے تھے عزت سیدنا یزید رکاشی علی رحمت اللہ شعفی فرماتے ہیں کہ ہم عامیر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے روتے روتے ان کی ہجگیاں بندی ہوئی تھی ہم نے سبد گریہ دریافتیا تو فرمانے لگے مجھے اس رات کو خوف بلا رہا ہے جس کی صبح و یوم قیامت ہے یعنی قبر کی پہلی راہ کی ہوش با تصور نے ترپا رکھا ہے حضرت سیدنا یزید رکاشی رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے تو فرمایا کرتے ہیں موت جس کا موڑی یعنی وعدے کا وقت زمین کے نیچے جس کا چکانہ قبر جس کا گھر کیرے جس کے انیس کی ساتھی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے فضل اکبر بڑی گھبران یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو اس کا حال کیا ہو یہ فرما کر آپ رکتاری ہو جاتی حتی کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتی جت اسلام سیدنا محمد گزالی علیہ رحمت اللہ علیہ وعلی حیال علم میں فرماتے ہیں وہ شخص کے مان جس کے گرنے کا وقت ہو مٹی جس کا بھی چھونا قبر جس کا ٹھکانہ زمین کا پیرے جس کی قیامتہ کیرے جس کے انیس منکر نقیر جس کے ہم نشید قیامت جس کا وعدہ گا اور جنت یا جہنم جس کا موری یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو اس سے صرف مورد ہی کی فکر ہونی چاہیے وہ صرف اسی کا ذکر کرے اسی کے لیے تیاری کرے اسی کی تدبیر کرے اسی کا منتظر رہے اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوق شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے کیونکہ مقولہ ہے یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی کریں آقاِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عبر اتشان ہے اقل مند ہو ہے جو آپ اپنے نفت کا محاصبہ کرے اور موقع کے بعد یہ معاملات کے لیے تیاری کرے تو اے میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا مولا مجھل کشا علی المرتضہ شیرِ خدا قرم اللہ تعالی وجہ القرین نے ایک مرتبہ کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے شاد فرمایا بے شکر تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو خبردار نفسانی خواہشات کی پیر بھی راہِ حق سے بھٹکا دیتی ہے خبردار دنیا کی انکریری بھی پیرنے والی اور دنیا انکریری بھی پیرنے والی اور آخر جل آنے والی ہے آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں کل حساب کا دن ہوگا عمل کا نہیں ہے حضرتِ سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہوں نے سب سے آخری خطبہ جو پر اشارت فرمایا اس میں یہ بھی ہے اللہ تعالی نے تمہیں دنیا مہد اس لئے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو اور اس کے لئے عطا نہیں اور اس کے لئے عطا نہیں کی کہ تم اسی کے حکر رہ جاؤ بے شکر دنیا محف فانی اور آخرت باقی ہے تمہیں پانی دنیا کو ہی بھگا کر باقی آخرت سے گافی نہ کر دے فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو کیونکہ دنیا مونکتے ہونے والی ہے اور بے شکر اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے اللہ عز و جل سے گروہ ہے کیونکہ اس کا ڈر اس کی عزام کے لئے روح و بھار اور اس عز و جل اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اے میرے رکھے لکھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو جو اس تحصیل اشتماع میں جمعہ ہو کر اس بیان کو سن رہے ہو اور چند باتیں ارز کرتا ہوں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے کئی وجوہاتیں ان میں چند وجوہات بیان کرتا ہوں یہ مختلف روایات کا خلاصہ نچوت پیشات کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے عذابِ قبر ہوتا ہے چبلی یہ عذابِ قبر کا باعث ہوتی ہے غیبت عذابِ قبر کا باعث ہوتی ہے اسی طرح بے وضو کیے نماز پڑھ لیے تو اس سے بھی عذابِ قبر ہوتا ہے کسی مظلوم کی مدد نہ کی اس نے فریاد آپ کے سامنے پیش کی اور باوجود طاقت قدرت کے اس کی مدد نہ کرنے پر بھی عذابِ قبر ہوتا ہے مسائل کے طور پر فوت ہو گیا اس کے پاتھ فریشتی آئے اور کہا ہم تمہیں اللہ کے عذاب سے سو کھوڑے ماریں گے پھر اس کی نماز، روزے اور جہاد کا ذکر کیا گیا یعنی اس کے ساتھ نماز، روزے، جہاد سب تھا پھر کہا اس کی عذابِ تخفیف کر کے دس کھوڑے مارو پھر ان سے تخفیف کا سوال کیا حتیٰ کہ ایک کھوڑا رہ گیا فریشتوں نے کہا ہم تمہیں ایک کھوڑا تو ضرور ماریں گے اس کے بغیر کوئی چارا رہی پھر اس کو ایک کھوڑا مارا جس سے اس کی قبر میں آج جلد کی اور وہ شک بے ہوش ہوش جب وہ شک ہوش ہی آیا تو اس سے پوچھا تم نے مجھے کس گناہ کی وجہ سے کھوڑا مارا ہے فریشتوں نے کہا تم نے ایک دن پشاپ کیا پھر وضوع کیے بغیر نماز پر لی اور تم نے ایک شخص کو فریاد کرتے ہوئے سنا اور اس کی فریاد رسی نہیں کی اس وجہ سے تم پر قبر کا عذاب ہوا تو اس طرح کتابوں کے اندر کئی اصباب لکھیں جن سے عذاب قبر ہوتا ہے میں نے چند بیان کی اوہ جو بیان کی اس کو کون بچتا ہے گبت سے کون بچا ہوئے اللہ 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 شکر چگلی سے کون بچتا ہے اللہ اللہ شکر پشاپ کرنے والے جو جس طرح پشاپے کرتے ہیں آپ سے چکا ہوا نہیں ہے کون بچا ہوئے کون بچتا ہے جسے خوف خدا ہونا وہ گناہ سے بھی بچتا ہے جسے عذابِ قبر کا خوف جسے یہ ڈر ہو کہ کہیں اس چھوٹے سے گڑے میں میں پھسکے نہ رہے جاؤں اور سوچنے میں تاجب کیا ہے آج بڑا بڑا بڑے بڑے ہمارے کمرے میں کرو بور کر لیں آپ کا بینٹروں میں آپ کا بہترین ایسی والا بیڈروم لائٹ چلی گئے جنرلٹر کام نہیں کر رہا کمرہ بند ہو گئے دروہ کا کھل نہیں رہا لوک ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد کیا آل ہوگا تھوڑی دیر کے بعد کیا آل ہوگا ایسی بن پنکھا بن ایٹ ٹائٹ کمرہ تھا ونڈیو بنائی ایسی سے جو کھلتی نہیں تھی وہ دروہ دا لوک ہو گئے کھل نہیں رہا اب کیا کریں کمرہ بڑا ہے تھوڑی دیر میں جو گھرمی کا حال ہوگا مہر کوئی آواز سننے والا نہیں آپ گھرمہ کے لئے کیا کر رہے ہیں کیا ل meget اب اسی حال میں آپ کے بستر سے کچھ ہوا نکل کر لائے ہیں پھر پتہ تلتقیے میں سے لالبی بھی آ گیا یہ سب اچانک ہو رہا ہے کیا آگتا چیز اکار شور کو سننے والا نہیں ہے اور غور کرے بندہ کہ یہ دنیا کا اتنا سا چھوہ ایک اتنا سا لالبی کے اتنے سا اتنے سی چھپکے لیں اتنا بڑا کمرہ اور امید بھی ہے کہ دونی دیر کے بعد لائد آ جائے گی کوئی تو آئے گا جو دربازہ توڑ کر مجھے نکالے گا یہ ساری امیدیں مہتائی میں پھر بھی ہو سکتا ہے کہ گھبرات کے ہمارے ہاتھیں گھو جاؤ اندکالا اب قبر کا گھرہ کتنا ہے اتنا سا اور ہمارے قبر بنی کے اندی کتنی ہے سنت کے مطابق قبر بنا دا دونے با مسجد و مردے کو لٹایا جاتا ہے پورے قدقی بھی نہیں بندی باہتا اور تھوڑا بدن بڑا ہو تو مزید اس کے لئے آزمائش ہو جاتا ہے اب یہ قبر اتنی سیٹو ہے اب اس قبر کے اندر اوپر سیل لگا گئی ہے سیل لگا گئی ہے اب یہ جو سیل لگا گئی ہے یہ کوئی نہیں کھولی جاتا ہے اس کی اجازت نہیں بھی آپ بولو گئے میں تو مر گئے ہم ہم مر گئے ہیں اکل سلامت ہے اگر اکل بھی مر جاتی تو پھر عذاب و سباب کا احساس کہا ہوتا اکل سلامت ہے کہتے ہیں مردے کو غسل آسان آرام سے دو کہ زندے سے زیادہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے اکل سلامت ہے وہ محسوس کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے سب کچھ اس کے سامنے ہے اس کے سامنے ہی سن رکھی جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک سیلائی اس کی گھبرات کا کیا علمہmäßی دوسری سیلائی گھبرات کا کیا علمہ blankets کسیلائی گھبرات کا کیا علم ABOUT کوئی نہیں بھی آئے 是ن کبھی بھی پھر اس کی سراغ اگمان لے جائے گی کہ کوئی روشنی کوئی ہوا نہ آئے پھر اس کے اوپر منو پنی Lion جائے گی صرف غور کیا ارے وہ سامپ اور کیڑے مکورے جو اپنے کمرے میں آئے تھے وہ تو آئے تھے نہ دنیا کے یہاں جو سامپ بچھو اور کیڑے مکورے آئیں گے یہ عذاب کے ہوں گے یہ مسللل کے جائیں گے جائیں گے نہیں بے نماغی پر جا سامپ مسلل کیا جائے گا جو اسے ایک ڈنگ مارے گا مردہ ستر گھر سمینہ جلا جائے ستر گھر اور پھر کبیٹنسٹ پھر اسے دے سے ستر گھر کے مردہ دمی بھی جائے پھر اسے کیا سمجھائے ہم دنیا کے بستی بلگے قبر میں جانا ہے سوچو تو صحیح ارے یہ سود کا یہ حرام سود کا وزن لے کر قبر میں کیا کھرے ہوئے یہ حرام تو رشوت نہیں ارے قبر میں کیا کروگے ارے جو اتنے زنا کی ہے اتنی بھدکاریاں کی قبر میں کیا کروگے فقیہ مولے سبر کنجل ریمہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں زنا کے حد سے بچ گئے زنا کی حدیں اسے کھوڑے مارے دیں گے اے شادی شدہ تو پتھر مارے دیں گے اے شادی شدہ تو کھوڑے مارے دیں گے سو کھوڑے سو کھوڑے مارے دیں گے زانی کی سزا سو کھوڑے ہیں فقیہ مولے سمرکنجی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں سو کھوڑوں سے بچ گیا مرنے کے بعد اسے آگ کے کھوڑے مارے گے مرنے کے کھوڑے مارے دیں گے جو دنیا میں ہستے ہستے گناہ کرتا ہے بھر اسے قیامہ روتا روتا جہنم میں بڑھا گا کیا جانا آزابِ قبر کو کیا جانا آزابِ جہنم کو ارے ایسی سی جنائے کا جہنم جو پیپ جمع ہوتا ہے وہاں پر بھی عذاب دیا گیا وہاں ڈال دیا گیا ارے چکل خور کی دو حاجہ کی زبانیں ہوں گی گیبت کرنے والے کو سخت عذاب دیا جائے گا کہ گیبت وہ زنا سے سخت ہے آج زنا کرنے والے کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا اور گیبت کرنے والے کو چاچر مپیا دینے میں تیار ہے پیسہ ہونے چاہیے شورت ہونی چاہیے عزت ہونی چاہیے گیبت کرتا ہو چگلی کرتا ہو جو بھی کرتا ہو کیا جانا کہ چگلی کیا ہے کیا جانا گیبت کیا ہے کیا جانا پیشاتے چیٹوں سے بچے نہ کیا ہے سمجھیں تو دنیا کی مستی میں مستی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں دن ہی کتنے رہے گئے ہر کتنے دن رہے گئے چند دن ہی دو ہیں پڑھو میلے سنت سالہ کالے وچھو وہ شخص جس کو قبر میں ابھی ابھی تپن کیا گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد کسی سبب سے قبر کھولی گئی تو دیکھا تو اس کے چہرے پر کالا 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 کبھرا ہوا تھا موتو تتفین مالوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے ہمارا مردہ تو داڑی والا نہیں تھا تو گوھر سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ داڑی منڈا جسے قبر مطارہ تھا اس کی قبر پر کالے بھی اس کے چہرے پر کالے بھی چھو لگے ہوئے کیا جانا قبر کا ذات کیا ہے ارے کیا جانا جانا جانم کا ذات کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی عشاء شرماتا ہے زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے ہم نے زندگی اور موت اس لئے پیدا کیا ہم جان چکے ہیں کہ تم میں سے کون اچھی عمل کیا تھا ہم نے کیا کچھ عمل کیے بھی تو ریاقاری کی نظر ہو گئے دکھانو کی نظر ہو گئے شہرت کمانی کی نظر ہو گئے اگر مسجد بنائے بھی تو سود اور رشوت کے پیچھوں سے مسجد بنائے حج کیا بھی تو سود اور رشوت اور جھوٹ کی آمدنیز حج کر کے نیچے دے گئے حرام کے مال سے حج کیا حرام کے مال سے غزا کھائی حرام کا مال کا لباس ہونا کیوں مال کا مال کا مال کیا کرو گا ملکہ 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 ملک ارے سوالی گیا کب تک آیا ارے کب تک ارے جانا ہے دنیا سے جانا ہے واللہ واللہ دنیا سے جانے کے لیے آئے ہم دنیا میں بینے نیا ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہمیں مرنا ہے دنیا سے جانا ہے کیا تیاری کی ہے قبر کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ جو محلتی ہے قبر کو سوارے کی محلتی ہے قبر اچھی بنانے کی مولا دیئے جنت کمانے کی مولا نہیں گئی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ مال دے رہا ہے رزق دے رہا ہے اکل دیئے آنکھ دیئے کان دیئے اتنی سوچ اور فہم اور فراسطی ہے اس رب کے کتنے حسان اسے نافرمانی میں گزارتے ہو رب کی ہمیں شرم نہیں اللہ نے آنکھ دیئے اسے حرام دیکھتے ہو اللہ نے کان دیئے اسے حرام سنتے ہیں اللہ نے زبان دی اسے حرام مولتے ہیں اللہ نے پاؤں کے اسے حرام جگہ پر جاتے ہیں اللہ نے ہاتھ کے اسے حرام پکرتے ہیں لَحَوْلِ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَنِ اللہ کی ان عطاوں کی ایسی نہ فرمانی قرمان جاؤں اپنے رب کی کرم نوازیوں پر اپنے رب کی بندان آوازیوں پر اپنے رب کے حسان پر کہ حرام دیکھا مگر رب نے اندھا نہیں کیا حرام سنا رب نے بھیرا نہیں کیا حرام بولا میرے رب نے مجھے گنگا نہیں کیا حرام کی طرف چلا میرے پاؤں میرے رب نے توڑے نہیں مجھے لنگڑا نہیں کیا ان ہاتھوں سے بہت حرام کام کیے لیکن میرے رب نے میرے ہاتھوں تو توڑا نہیں مجھے گی ساتھوں خیالی ساتھوںから من kişی ساید کھا نہیں کیا مجھے ہم مشکم میں نے رب گناہ میں گزاری میرے رب نے مجھے صبح و رسوہ نہیں کیا میرے گناہ چھپا دیئے میرے رب نے میں یہ سوچ کے گناہ کرتا رہا بھی کوئی نہیں دیکھ رہا یہ بھول گیا کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا اتنی بے حیائی کر کے رات گزار دی دین کٹوا دین کاٹ لیا میرے رب نے مجھے صلیل کیوں نے دیا میرے رب نے میرے گناہ لوگوں پر صاحب نہیں کیے اللہ بندہ اپنے رب کی سے احسانوں پر تو خور کرے کہ میرا رب پر کتنی کرو نوازیاں کتنی بندہ نوازیاں کر رہا ہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے مولا معاف کر دے ہماری خطائر میں معاف کر دے ہم نے فجر کی نمات قضا کی اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق بند نہیں کیا ہم کام پر کے فجر نہیں پڑی اس کی بارگاہ میں سستہ نہیں کیا پھر بھی دکان کا گھا آ رہا ہے اے ارے کیسا کرو میرے رکھا ہم نے زہر قضا کر دی ہماری دکان کو آگ نہیں لگی کہ یہ بندہ مقصد میں آ کر مجھے سجدہ نہیں کرتا جلاب اس کے بال کو ہم نے بد پیلیا کی ہیں ہم با پتھر نہیں برستے ہم نے شرابیں پیئے ہم با طوفان نہیں آتے ہم پر کس قدر درم ہے رب کا رب العالمین نے رحمت العالمین کا وہ صدقاتہ کیا ہے کہ ہم پر کے سی کرم نوازی آئے پھر بھی دلہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب آنف سے بدکار نہیں ہوتا گولاک کرو کوشش اسلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا یہ ساس کی محلہ بس اب ٹوٹنے والی ہے قفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبہ اے میرے طبیبہ اچھا یہ جناہ ہوگا بیمار نہیں ہوتا شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت اب سبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا اللہ خبار ہم سب کو نمازی بنا دیں ہمارے دل سے گناہوں کا کانٹر نکل جائے ہمارے گناہوں کی عادت جھوٹ جائے تمام اسطلحی بیدیت کرے آج کے بعد میری کوئی نماز کذا نہیں ہوتی جھوٹ کی مجھک لے اور دگر گناہوں سے بچتا رہوں گا ماں بھاپ کو نہیں ستاؤں گا حرام روزی نہیں کماؤں گا سنتوں پر عمل کروں گا اور جدری زندگی یہ گزر گئی سے گزر گئی اب اپنی زندگی کو مدنی کافلوں میں گزر گئی میں کافلوں میں جائے گا میں کافلے میں جا کر مسجد میں رہوں گا میں نے بہت مہت 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 مہ گئی یہ دنیا کے زیدے کی آؤ آخر کی تیاری کرتے ہیں آؤ قبر کی تیاری کرتے ہیں آخر کی تیاری اور قبر کی تیاری دعوت اسلامی کا ماحول میں مدنی کافلوں میں دے رہا تھا تھوڑا نگلیں اپنے اس ماحول ہے کوئی جو بارہ ماہ کے نیت کرے کہ میں بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں سفر کر رہے ہیں اندر بارہ ماہ کے سفر کی نیت کرے میں انشاءاللہ بارہ ماہ کے کافلے میں سفر کر رہے ہیں اور نیک نیک کے لئے فکر مدینہ کو اپنا معمول بنانا ہے مدنی نامات مدنی تربیت کا قائم ہے یہاں جا کر اپنے کافلوں میں نام ضرور لکھوائیے لکھوائیے صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم اے سوال جامدین کو پیام ارض کر دے ان سے باسد احترام اے مکینِ گمبدِ خضرہ سلام اے شکیبِ ہر دلِ شہدہ سلام اے مکینِ گمبدِ خضرہ سلام تو اے سوال جامدینے کو پیام ارض کر دے ان سے باسد احترام اے مکینِ گمبدِ خضرہ سلام اے شکیبِ ہر دلِ شہدہ سلام اے مکینِ گمبدِ خضرہ سلام اے شکیبِ ہر دلِ شہدہ سلام اے مکینِ گمبدِ خضرہ سلام لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو کافلے… 건강